وہ اپنے اس کردار کو جو سنبھال کے چل رہا تھا برقرار نہیں رکھ سکتا اپنے ذہن اور دل کے اندر جو ایک اعتدال تھا سکون اور رات کی قیمیت نہیں وہ برقرار نہیں رکھ سکتا لٹ جاتا ہے اس گام اب وہ دیکھی آقا علیہ السلام کی حیاتِ طیبہ کے چند نمونے فرماتے ہیں جبیر بن مطعم وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے تھے کب جب غزوہِ ہنین سے واپس پلٹے غزوہِ ہنین سے فتوحاتمی غنائم مالِ غنیمت آیا پلٹے تو جو آراب تھے بددو اردگرد جہاتوں کے لینے والے لوگ دورے آقا علیہ السلام سے مالِ غنیمت لینے کے لیے اور انہوں نے گھیر لیا آقا علیہ السلام اور گھیر گھیر کے آپ پیچھے ہٹتے گئے وہ پھر آگے چڑھائی کرتے گئے آپ پیچھے ہٹتے گئے حتیٰ کہ گھیر گھیر کے ایک درخت کے پاس جا کے لگا دی آقا علیہ السلام ایک درخت کے پاس لگ گئے اور پھر کیا کیا انہوں نے آقا علیہ السلام پہ جھپٹ پڑے بددو تھے انہوں نے آپ کی چادر مبارک چھین لی اور کہتے تھے کہ ہمیں مالِ غنیمت دے اب اس کیفیت کا ایک نقشہ اپنے ذہن میں رکھیں آپ کے ساتھ اگر ایسا ہو یا کسی بہت بڑے خوشخلق سخی جواد کے ساتھ ایسا ہو ایک قریت کو دیکھیں تو چادر چھین لی ہے اور دھکے دے دی ہے اور گیر لیا اور مال مانگتے ہیں تو آقا علیہ السلام نے اس مقام پر فرمایا آپ مسکرہ پڑے مسکرہ پڑے آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اتنا دوں گا اتنا دوں گا کہ تم مجھے کبھی زندگی میں بخیل نہیں سمجھوں گے کنجوس نہیں جانو گے اتنا سہراب کر دوں گا تمہیں یہ کہہ کے مسکرہ فرمایا مجھے چادر تو واپس کرو دیکھو کیا انسانی انداز ہے خوش طبی ہے کتنی خوش طبی غصہ نہیں کیا ناراضگی نہیں کیا یہ جو برداشت ہے اور حلیمی ہے اور خوش طبی ہے اور برداشت اور حلم ہے آقل اور تحمل اس کو زندگیوں میں پیدا کرنا ہے یہ علاج ہے اس کے بغیر آپ آگ میں جلے جلنے سے بچ نہیں سکتے آگ آپ نے نہیں جلائی آپ کسی نے جلائی ہے پورا معاشرہ جلاتا ہے مگر آپ سارے معاشرے کی آگ نہیں جلا سکتے اپنے اندر کی آگ تو جلائیں اور گرد و نواں کی آگ تو بجائیں اپنے اندر کی آگ تو بجائیں اور یہ تب ہی ہوگا جب طبیعتوں میں اس طرح کی کیفیت پیدا کریں گے اسی طرح ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ابو الشیخ اللہ تعالیٰ عنہ رضی 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 اللہ تعالی